موسیقی دعائیں تو میری آئی ہیں کہ ہماری ٹیم جیتے ہیں ان فاکت امیدیں بھی آئی ہیں کہ ہماری ٹیم اچھا کھیلے گی سٹارٹ جیت کے ساتھ ہوگی ہم بہترین سوچ سکتے ہیں ہم دعا بھی کریں گے کہ ہم نہیں جیتے کبھی کبھی جو ہے وہ ٹیم جیت جاتی ہے جیتے جیتے ہار جاتی ہے یا ہارتے ہارتے جیت جاتی ہے تو like it all depends on life پہلے میچ کے لیے پاکستان کی پلینگ 11 فانل بھارت کو بڑا ایویٹ مل گیا مگر دل بہت ہی چھوٹا ورڈ کپ شروع ہو گیا مگر پاکستانی شائقین کو بھارت جانے کی اجازت نہ ملی نئی دلی کے روایتی ہر دھرمی برقرار مودی سرکار میز بانی کے آدھا بھی بھول گئی انڈیا سیاست کو کھیل سے لگ رکھے ترجمان دفتر خارجہ کا ردیعمل معاملہ سفارتی سطح پر اٹھا دیا گیا پاکستانی ٹیم کو تحافظ دینے کا مطالبہ انچی دکان پھیکے پکوان نہ ڈھول تاشے نہ تماشائی بھارت میں کرکٹ وال کپ کا انتہائی بے رنگ آغاز باقیدہ تقریب نہ ہونے پر شائقین مایوس افتتاہی میش میں ادم دلچسپی جہے شانے مفخانے اور چاہ پانی کی خبر سنائی وہ بھی کام نہ آئی احمد آباد کے موڈی سٹیڈیم میں سناٹا خالی کرسیاں موچھ راتی رہیں سچن ٹنرل کر ویران سٹینڈز کو دیکھ کر ہاتھ ہلاتے رہے کیویز نے چار سال بعد شکست کا بدلہ لے لیا افتتاہی میچ میں دفاع چیمپن انگلینڈ کو نو وکٹوں سے بہ آسانی شکست دے دی دو سو تیراسی رنس کا حدف سینتیس سیوور میں حاصل کر دیا ڈیون کانوے ایک سو باون اور روینڈرا کی ایک سو تیس رنس کی شاندار اننگز ایسا لاتھی چارج کیا کہ انگلیش بالرز کو بے بس کر دیا جو پچھلے آٹھ دیس سال میں ہر جگہ اس قسم کے غلط قسم کے رول میں آپ کو نظر آئیں گے جس میٹنگ کے اندر انہوں نے جنرل باجوہ کو آفر کی چار ساری زندگی کی ایکسٹینشن کی آفر کی اور ان کی منتیں کی یہ دو تین میٹنگیں جو پریزیڈنسی میں ہوئی ہیں وہ ان کی موجودگی میں ہوئی ہیں جنرل باجوہ کتاہیات ایکسٹینشن کی آفر آر ایر فل بی کی موجودگی میں کی گئی صدر ہر جگہ غلط کردار میں نظر آئے انہیں منصب چھوڑ دینا چاہیے خواجہ آصف کی پروگرام ریڈ لائن بیتالت میں گفتگو لیگی رہنما بولے اسمان دا نے ہی ان پر آرٹیکل چھے لگوایا پی ٹی ایچھوڑنے والی رہنما کو پہلے ہی سچ بول دینا چاہیے تھا نواز شریف کے استقبال کی تیاریاں لیگی قائد انیکشن عوامی رابطہ مہم تیز مریم نواز کہتی ہیں کہ سادشی کردار انجام کو پہنچ چکے اب صرف ترقی پر فوکس کرنا ہے اکیس اکتوبر کو پاکستان کی خوشحالی واپس ہا رہی ہے لیگی قائد معاشی آزادی کا اہد کریں گے اقلیت ونگ سے خطاب میں جڑا والا واقعہ شرم ناقرا نواز شریف معیشت کے مہمار قوم کو معاشی مشکلات سے نکالنے کا ایجنڈا دیں گے شہباز شریف کہتے ہیں خود انحساری کے منزل تک پہنچنے کے لیے درست پالیسیاں نہ گزید قوم نون لیگ کو ذمہ داری سامپے مہنگائی سے نجات کی زمانت دیتے ہیں پی ٹی آئی میں دو طرح کی سوچ رکھتے والے لوگ تھے اسمان ڈار نے سچ بول دیا پارٹی چیرمنڈ ڈیٹی گیم کے من آف دی میچ رہے فردوس عاشق آوان کی پروگرام ندیم ملک لائیو میں گفتگو کہا لیگ قائد کی واپسی پر کوئی اتراز نہیں آئی پی پی کی ریجسٹرن ہو شکی ہے شاہین کے نشان پر الیکشن لڑیں گے پی ٹی آئی چیرمنڈ کی بچوں سے ٹیلیفان پر بات کرانے کی درخواست آفیشل سیکرٹ ایک عدالت نے سپرٹینڈڈ اڈیالا جیل سے رپورٹ مانگ لی جیل منتقلی کے صدا بڑی غلطی تھی وکیل شراز رانجہ کا اعتراف مسائل کا بھی شکوا اتک جیل میں لیبری ورزش اور اخبار کی سہولتیں تھیں خامخواہ تماشا لگایا گیا جج کے رماس غیر قانونی مقیم افراد کو پاکستان سے نکالنے کا میشن ملکی پانچ بڑی جیلوں میں ایف آئی ایمیگریشن کاؤنٹر بنانے کا فیصلہ گرفتار افغان باشندوں کو ہیومن رائٹس کا وانین کے تحت سرد پار بھیجا جائے گا اسلامباد سے مزید گیانہ سو غیر ملکیوں کو حراست میں لے لیا گیا پانچ سو تین مقدمہ درج کراچی میں بھی پولیس کا ایکشن سات سو بیاسی افغان باشندے دھنیے گئے جیلوں میں جگہ کم پڑ گئی مزید قیدیوں کو اندرون سند منتقل کرنے کا فیصلہ سند ایپکس کمیٹی کا اشراح ساتھ شیڈیور غیر قانونی مقیم افراد کے خلاف کاروائی کے حکمت املی تحقی جائے گی صبح میں امن امان کے صورتحال و کچھے کے آپریشن میں پیش رفت کا جائز علیہ جائے گا غیر قانونی مقیم افراد مقررہ تاریخ تک خود چلے جائیں ورنہاں پکڑ کر باہر بھیجوا دیں گے نگران وزرالہ پنجاب نے یکم نومبر کے بعد بڑے کریک ڈاؤن کی وارننگ دے دی محسن نکویر اولپنڈی گجرانوالہ اور فیصل آباد سیف سٹی مصوبوں کی جل تکمیل کے لیے پرعزم اس سماغلنگ کے روک تھام کے لیے حکومت کا بڑا اقدام افغان ٹرانزر ٹریٹ کے ذریعے دو سو بارہ اشیاء افغانستان لے جانے پر پابندی لگا دی ترجمان دفتر خارجہ کہتی ہیں ٹرانزر ٹریٹ کا غیر قانونی اس سماغ روکنے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں غیر قانونی مقیم لوگوں کے خلاف کاروائی کسی ایک ملک کے باشندوں کے خلاف نہیں ہے مہنگائی کے ہمارے عوام پر پھر بجلی گرا دی گئی فی یونٹ قیمت میں ایک روپیہ اکتر پیسے اضافہ نرخ آگست کے مہانہ فیو لڈجسمنٹ کی مد میں بڑھائی گئے سارفین پر تیس ارب کا اضافی بوجھ پڑے گا اسلامباد کے سیکٹر بیس سیونٹین میں خاتون سرکاری افسر کی گاڑی کے ٹکر نوجماں جانبھک دوسرا زخمی ہو گیا پولس نے خاتون کو حراست میں لے لیا گراشی میں پانچ مبینہ پولس مقابلے دس ڈاکو گرفتار واقعہ صدر پارکنگ پلازا چاکی وڑا گلشن اقبال اور شہرہ فیصل بلوچ پل کے قریب پیش آئے اسلحہ اچھینے گئے موبائل برامت لاہوی کے علاقے دیفنس اے میں بھی مبینہ مقابلہ ایک ڈاکو زخمی حالت میں گرفتار دوسرا فراد شہداد کوٹ میں گندم کی غیر قانونی زخیرہ اندوزی کرنے والوں کے خلاف کاروائی رائیس مل سے گندم کی ڈیڑھ لاکھ بوریاں برامت مل کو سیل کر دیا گیا روس کا یوکرین پر بڑا حملہ خارکیف میں گاؤں پر میزائل پرساتی ہے اکی آون شہری حلاق متعدد زخمی یوکرینی صدر نے حملہ انسانیہ سوس قرار دے دیا یاپی ان ان کے جانب سے حملے کی مضمت بھارتی فوج کے افسر اپنے ہی ساتھیوں کے دشمن بن گئے مقبوض آبادی کے علاقے راجوڑی میں میجر نے گولیاں چلا دی متعدد اہلکار زخمی کچھ کو یرگمال بنا لیا گیا واقعار تالیس راشتیا رائیفلز میں پیش آیا پاکستان کی بیٹی تاریخ رکم کرنے کو تیان امیرہ سلیم کی خلا میں روانگی آج شریول ملکی پہلی خلاباز خاتون سبز لالی پرشم بھی ساتھ لے جائیں گی پاکستانی کو پہما شہروز کاشف نے آٹھ ہزار فٹ بلند چو اویو چوٹی سر کر لی شہروز چودہ چوٹیاں سر کرنے سے صرف ایک چوٹی کی دوری پر ہیں